موسیقی موسیقی اور یہ پیسے میرے پاس تمہاری امانت ہیں جب بھی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے لے لینا ٹھیک ہے بیٹھا وقت تمہیں خود موقع دے گا بدلہ لینے کا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو بٹا کچھ نہیں تھا جان بیس ایسے فردین سے ملاقات ہوئی نہیں پتہ نہیں کہا ہے وہ تو فون کر لیتی ہی اسے اچھا دیکھو تم یہ سمجھتی ہو نا کہ ساری غلطی فردین کی ہے عزمیہ کی نہیں سہا جان آپ خود سوچیں اگر عزمیہ کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی جس طرح سے فردین اسے ٹریٹ کرتا ہے کوئی بھی برتاشت نہیں کرتا تم صحیح کہہ رہی ہو ساری غلطی فردین کی ہے کیونکہ وہ سب کے سامنے اسے مافیہ مانگوا رہا تھا سخت زبان استعمال کر رہا تھا یہ صحیح ہے نا لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ وہ شخص جو عزمیہ سے اتنی محبت کرتا اپنی پیار کرتا تھا یکسر ایسا کیا ہوا کہ وہ تبدیل ہو گیا دیکھو تم اسے بچپن سے جانتی ہو تو وہ ایسا شخص نہیں ہے بلکہ وہ تو اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی اس سے زیادتی کرے بھی تو وہ کچھ نہیں کیا تھا دیکھو نا یہ تو حد ہی ہو گئی نا کہ نکاح والی رات وہ اس درزی کے ساتھ چلی گئی تم جو جانتی ہو ان کا افیر چل رہا تھا اور میں نے تو ان کے میسیجز ہی پکڑے جی یہ بات مجھے پتا چلی تھی اچھا اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو یہ دیکھو یہ یہ ازمیہ کی میسیجز کی ڈیٹیل ہے جو فردین نے نکل بھائے ہیں ان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس درزی کو اس رات پس نے پون کر کے بل بھائی تھا دیکھو دیکھو ان ساری چیزوں کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش رہی نہیں جاتی نا میں تمہارا تایا ہوں فردین تمہارا کزن ہے تمہیں ہم دونوں پر بھروسہ کرنا چاہیے نہ کہ اس لڑکی پر جسی تم جانتی بھی نہیں ہوں باقی تمہاری مرضی ہے کیا کہ سکتے موسیقا ۔ موسیقے میور کسی موسیقا نیک موسیقی میری چھوٹی سی گڑیا میری بیٹی اتنی جلدی بڑی ہوگی پتہ ہی نہیں چلو آج میری بیٹی کا نکابی ہو گیا اور کل اپنے گھر چلی جائے گی سچ پوچھو تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے اور روک لوں تمہیں موسیقی اگر آپ ایسے کریں گی تو میں کیسے جاؤں گی امریکہ موسیقی موسیقی فردین موسیقی 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 تمام کیسے ہو سکتا ڈاؤن ڈپریسڈ 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 ماما بھی بہت پریشان تھی تائی جان اور تائی جان کی حالت کیا گھر میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو سب کو ایفیکٹ کرتی ہے انفیکٹ ہم نے تو ابھی جانے کا پروگرام بھی کینسل کر دیا تم نے آگے کیا سوچ ہے ڈیٹ جاتے ہیں میں واپس چلا جاؤں اور اگر یہی ہوں تو پھر شادی کر لوں واپس جاتا ہوں تو سارے دوستوں کا جو گروپ ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ میری شادی ہو گئی تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آوں گا شادی تو ہوئی نہیں اگر دلن لیے بغیر وہاں گیا تو سارے دوست دس سوال پوچھیں گے اب انہیں کیا جواب دوں گا لگتا ہے کوئی جھوٹی کہانی بنا کے سنانی پڑے گی بھول جاؤ اسے موووان ویڈیو لائف لوگوں کا کیا ہے دو چار باتیں بنائیں گے اور پھر بھول جائیں گے فرائی کہنا بہت آسان ہوتا ہے تمہیں شاید احساس نہیں ہے موووان ویڈیو لگتا ہے اچھا چھلو ایتر بیٹھو ہم مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا سمجھ نیا رکاس سے شروع کرو موووان ویڈیو لگتا ہے موووان ویڈیو لگتا ہے موووان ویڈیو لگتا ہے بوس ہی کیا کر رہی ہیں چھوڑیں اس کو نہیں کام کرتی ہوں تو سوچنے کا ٹائم نہیں باتا یہ نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا بوس کہ آپ کو اس حال میں دیکھوں گا آپ تو شہزادیوں کی طرح رہتی تھی کہتے ہیں نا جیسی کرنی بیسی بھردی رہا بوس آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں ہا نادرا اے نادرا کیا ہے کیوں چلہ رہے ہو یری تم کیا کروا رہی ہو اسے ہیں یہ تمہارے کب رہے ہیں نا اممہ کے بھی ہیں اس میں تو اری تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب کچھ کرنے کو میں خود اپنی مرضی سے کر رہی ہیں دیکھا میں نے نہیں کہا تھا میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں زکی ہم چلو دیر ہو رہی ہے دکان کھولنی نہیں اممہ میں نہیں جا رہا میں آپ کو یہی بتانے آ رہا تھا میرے کو پڑھائی کرنی ہے دکان پر اسلام آجے گا جلدی میں نے کہہ دی ہے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کیوں ٹائم زائق کر رہے ہو اس پڑھائی پر تم نے کوئی نوکری کرنی ہے پڑھائی کرنے کے بعد بھی دکان ہی چلانی ہے نا بس چھوڑو پڑھائی وڑھائی مچھا میرے کوئی ڈگری تو لے لینے تھے کیا ڈگری لینے ہے بلا وجہ فریم کے اوپر پیسے خرچ کرو گے دفع کرو میں نیچے جا رہی ہوں جلدی آ جانے عجیب لوگ ہیں میرے کو پڑھائی نہیں کرنے دیتے میں جلتا ہوں اممہ اسلام آرہے بس رستے میں ہی ہیں کیا بات ہے موہ کیوں اترہ ہوا ہے کیا فرپڑتا ہے اممہ جانتی ہوں میں میری بات بری لگی ہے تمہیں تم خود نہیں بتایا اممہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں کیا ایک امتحانی تجھ دینا چاہ رہا ہوں بس چھ سال ہو گئے اممہ کوشش کرتے کرتے کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا کبھی کوئی ایک خواہش نہیں پوری کر سکتا میں اپنی زکی تمہارے اببہ تمہارے سر پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ تم اپنی خواہشیں پوری کرو تمہارے ساتھ نادرہ کی شادی نہیں کرنی اس کے لئے کچھ نہیں کرنا کام کرو پیسے کماؤ پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں بیٹا کیا تم یہ پڑھائی وڑھائی کے چکروں میں پڑھ کرو تلو جاؤ وہ شرٹ مکمل کرو آنے والے ہیں وہ لوگ شرٹ لینے کے لئے آپ کی بھی ساری زندگی سلائی مشین کے سامنے گزر گئے میرا بھی یہی مستقبل ہے ہاں یہی مستقبل ہے تمہارا بھی یہی کام آئے گا بڑھائی بڑھائی کام نہیں آئے گی چلو وہ میسیز اکیہ کا سورٹ نکال کے دو انہوں نے جو ڈیزائن بتایا ہے میں کٹنے لگی ہوں آکے ذرا سیکھو تم سے بات کر رہی ہوں زکی سن رہے ہو آہ سن رہا ہوں یہاں آؤ موسیقی 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 ڈایٹیو تمہاری وجہ سے میں اتنی جلدی آزمیاں کو بھول گئے تمہیں پتہ ہے فردین میں بلکل بھول چکی تھی کہ تمہاری کمپنی میں اتنی انجوائی کرتی ہوں بچپن کی یادے تازہ ہو گئے تم سے ایک راس کی بات کہوں شور تم میرے بچپن سے ہی آئیڈیل رہے ہو میں تمہیں تب سے پسند کرتی ہوں جب سے شاید ہم سکول میں تھے لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم ازنیاں میں انٹرسٹیٹ ہو تو میں نے خود ہی بیک سیٹ لے لی یہ سوچ کے شاید کہ تو میری قسمت میں نہیں ہوں لیکن اب سب پچھلی باتوں کو بھلا کر کیا میں تم سے کوئی امید رکھ سکتی ہو تمہارا کیا بگڑتا ہے فردین آزمیاں تو ویسے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور کچھ نہیں تو تنہائی کاٹنے کے لیے فراغ بری چوئیس نہیں ہے کیا سوچ رہو فردین موسیقی 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 آج ایک مہینہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے اور میں گھر سے باہر نہیں نکلی پتہ نہیں چلتا کہ صبح کب ہوتی ہے اور رات کب اب میرے ہاتھ کھردرے ہو رہے ہیں اور ناخن بھی خراب ہو رہے ہیں کرمی سے مجھے دانے بھی نکل آئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے میرے سر پر چھت ہے میں محفوظ ہوں یہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں امی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں یہ کاش میرے پر ہوتے تو میں اڑ کر آپ کے پاس آ جاتی موسیقی موسیقی یہ کیا کر رہے ہو تو بچائے اس کے کہ اپنی گھر والوں کو سمجھاؤ کتاب پھارڑ ہے اپنی مت کرو تمہیں پتہ ہی یہ کیا ہے کیا ہے خواہشوں کے جہاز کبھی بہت انچی اڑان اڑتے ہیں اور کبھی بہت نیچی کبھی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کریش کر جاتے ہیں یہ تو میرے کو بہت اچھے سے پتہ ہے میری خواہشوں کے جہاز بہت بری طرح گریش کر گیا ہے پھر دل سے آواز آئی کہ اس سے پہلے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے پیراشوٹ کھول لو تو میں نے اپنے دل کی سن لی خود کو ہواوں کے دوش پہ چھوڑ دی اب ان کی مرسی جدھر بھی لے جائے مجھے ہاں پر بوس آپ کے تو کو پائلٹ نہیں آپ کو دھوکہ دے دیا میں تو اکیلا ہی اپنے جہاز گرا رہا ہوں دکھنے میں اتنے خودکش لگتے تو نہیں دکھنے میں آپ بھی ایف سکسٹین نہیں لگتی تم جیسے دیکھتے ہو ویسے نہیں ہو پر آپ بالکل ویسے ہو بوس جیسے آپ دیکھتی ہو شاید تم امتحان دے دو پڑھائی کر لو ورنہ ساری زندگی تمہیں ایسا لگے گا جیسے کچھ رہ گیا میں پڑھائی کر بھی لوں بوس تو بھی میرے کو لگے گا کچھ رہ گیا مطلب کچھ نہیں ہم ویسے شادی کے بعد تو پڑھائی نہیں ہو سکتی اس لئے شادی سے پہلے تھوڑی ہمت دکھاؤ اور ایکزیمز دے دو باقی سلائی کا کام اسائیمنٹ سب میں تمہاری مدد کر دوں گی تم بس امتحان دے دو جب تک میں یہاں ہوں تمہاری ہیلپ کروں گی اچھا اور آپ کب تک ہو یہاں موسیقی 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 اممہ میرے فیصلہ کر لی ہے میں پڑھائی کروں گا اور امتحان دوں گا بس کل ہو تو گئی تھی ساری بات پھر وہ ہی کہہ رہے ہو اممہ فضول کی باتیں کر رہی ہے ایک بات بتاؤ یہ ڈگری تمہارے کس کام آئے گی بات ڈگری کی نہیں ہے میری ایک خواہش تھی اور میں پورا کروں گا اور شادی شادی کا کیا ہوگا ہو جائے گی شادی بھی ہو جائے گی کیا مطلب شادی دسمبر میں ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ دسمبر شادیوں کا سیزن ہوتا ہے کتنا رش ہوتا ہے کام کا دکان پہ اس طرح تو کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گا آجا تو آپ یہ کام کریں نا آپ شادی کو تھوڑا آگے بڑھا دیں کیا فضول باتیں کر رہا ہی ہے ہم لوگ سب پالدو بیٹھے اے مہیں آگے بڑھا دیں شادی یہ تمہارے کو مسئلہ کیا ہے دو چار مہینی انتظار نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی تمہیں کوئی پرابلم ہے یہ کیا بےہود کی ہے نادرہ میں نے پہلی لڑکی دیکھی ہے جو اتنی بے شرمی سے خود اپنی شادی کی بات کرتی ہے کیا ہے اممہ وہ اپنی شادی کی بات کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتی ساری پابندیاں میرے لیے ہی ہیں اور وہ تو آسمان سے اترا ہے نا کہ جو مرضی میں آئے کر لے خالا میں ایک بات کروں اگر وہ امتحان دینا چاہتا ہے تو دے لینے دیں اور کام کام کا کیا ہوگا وہ میں کر دوں گی تم کر لوگی تم سے لائے کر لوگی اہاں تھوڑی بہت تو آتی ہے باقی جو نہیں آتی وہ خالا آپ سے کھا دیجئے گا ممکن نہیں ہے بیٹا چھوڑ دی اگر میرا یہاں آنا ممکن ہے تو دنیا میں سب ممکن جو بات ہے ممکن ہم ساری آپ میں کل ٹھیک کہہ رہتا ہے تم میری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ڈیزارف نہیں کرتی اس نے مجھے کس طرح اور کتنا ہٹ کیا ہے میں تو باتا بھی نہیں سکتا ہم سٹل اینہ سٹیٹ آف شاک اور ممی آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا ہے کسمت میں یہ لکھاتا ہوں پر ایٹ سو انفورچنٹ کہ ہم میں سے کوئی بھی کی جان ہی نہیں پائے کہ اس کی اصلی اس کی اصلیت ہے کیا فردین بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہم میں سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ترزی کی بیٹے کے ساتھ ہو پلیز پلیز میں نہیں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اس گھر میں اس کا ذکر بولے سے بھی ایک پوچھے تک مجھے لیے میں مجھے لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان تھا اور پیٹا مجھے یہ نہیں سمجھاتی تو مجھے یہ نہیں سمجھاتی تو شاید کبھی سمجھ میں نہیں آتا کم آن فردین میں نے کچھ نہیں کیا نہیں یہ بات تو سچ ہے بیٹا کہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ تم اس کی وجہ سے مجھے واپس نہیں گئی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تایا جانب یہ سچ ہے میں بھی شروع میں بہت کنفیوز تھی مجھے لگتا تھا کہ ساری غلطی فردین کی ہے لیکن آپ مجھے پتا چل گیا میں سوچ بھی نہیں سکتی کوئی لڑکی کیسے فردین جیسے لڑکے کو رجیکٹ کر سکتی ہے سیریسلی شیس شیس سو سٹوپڈ لیکن بیٹا تم تو بہت سمجھدار ہو بہت عرصے کے بعد ہم نے فردین کو اس طرح خوش دیکھا ہے اور ہم تو فردین کی خوشی میں ہی خوش ہیں اچھا میرے خیال میں فردین کے لیے فرد سے بہتر دوسری کوئی لڑکی ہو نہیں سکتی موسیقی موسیقی کیا خیال ہے بٹا یہ تو بہت اچھا خیال ہے نہیں مرحب پھر اجازت ہے بالکل اجازت ہے بھائی زبرداز مٹھائی منگوائی ہے جی جی ابھی منگاتی ہوں شہانہ مرحب پھر اجازت ہے تاکام کریں گے دھک جائیں گے اب سو بھی جائیں کیسے سو سکتی ہوں خالہ کو زبردستی سونے کے لیے بھیجائے میں نے یہ سارے کل دینے آج ہی کمپلیٹ کروں کوئی بات نہیں بوس پرسوں دے دیں گے کیوں پرسوں دے دیں گے خالہ نے کل کی بات کی ہے نا اس طرح سے لوگ دکان پہ آنا بند کر دیں گے اور تم جا کے پڑھائی کرو ناک نہ کٹوا دینا میری اگر فیل ہوئے نا پھر بتاؤں گی تمہیں صحیح ہے وہ بوس میں آپ کا thank you کرنا چاہ رہا تھا کس لیے آپ نے اممہ کو پڑھائی پہ منایا نا اس لیے اور ہاں میں نے یہ بھی کہنا تھا آپ کو کہ آپ ایکٹنگ بہت جی کر لیتی بوس ایکٹنگ اور نہیں تو کیا آپ خوش ہونے کی ایکٹنگ ہی تو کر رہی ہو میرے وہ پتہ ہے آپ اصل میں خوش نہیں ہو نا میری تو قسمت میں خوشی لکھی نہیں ہے جو بھی راستہ چنتی ہو نا خوشی رہتی ایسا تو نہیں بولو بوس آپ کو تو پتہ ہی نہیں ابھی آپ کے لائف میں کیا کیا ہونا ہے اب اور کیا ہونا رہ گیا بس میرا دل کہتا ہے آپ بہت خوش رہو گی وہ کیسے پتہ نہیں بس میرا دل کہتا ہے اپنے دل کو کہو کہ پڑھائی میں لگے نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں میں میں جانتا ہوں یہ سب کام تمہارے لیول کے نہیں ہے لیکن شاید ان سب چیزوں میں علج کر تم کچھ دیر کے لئے اپنے غم بولا سکو شاید یہی بیتر ہے تمہارے لئے اب ادھر کیا کھڑے ہو جاؤ جا کے پڑھائی کرو آہ جا رہو نوز اچھے سے پڑھنا موسیقی موسیقی سکینے مجھ سے جھوٹ بولا امی آپ سوچیں میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی میں کیوں اس کے احسانوں کے نیچے دبی رہوں اتنا حق بھی نہیں ہے مجھے کہ میں سر اٹھا کے جی سکوں میں نے اپنی جلری بیچنے کو دی تھی رکھنے کو نہیں کتنے آرام سے میں نے چیزیں خریدی یہ سمجھ کے کہ یہ میرے پیسے ہیں آج پتا چلا کہ وہ میرے پیسے نہیں تھے اس نے تو ضرور کا عرض لیا ہوگا سمجھتا کیا ہے خود کو میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی میں کیا کروں امی مجھے بتائیں میں کیا کروں بابا صاحب یہاں پہ وہ اممہ کھانے کے لیے پلا رہی ہے ناراض ہو بابا صاحب نہیں اگر ہو تو بتا دو انہ میں غلط فہمی کیسے دور کروں گا اسے غلط فہمی نہیں کہتے زیور کہتے ہیں ہو یہ آپ کے پاس ہے میں ڈونڈ رہتا ایم سوری بھوس میرے کو لگا کہ آپ کا زیور بیچنا اچھی بات نہیں ہے سکھی لائف میں امپورٹنٹ کیا ہے زیور یا خودداری ایسے تو لوگوں کے لیے زیور ہوتا ہے آپ کے لیے خودداری ہے سوری کیا سوری تم کیا چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کے احسان تلے دبی رہوں کبھی سارو ٹھا کے جی نہ سکو نہیں بھوس ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے تم نہیں سمجھوگے اس چیز کو اگر آپ مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں کیسے مانگوں گی تم سے اور پیسے کہاں سے آئے تھے کمیٹی کے تھے کیا وہ کمیٹی جو خالر نے دونوں کی شادی کے لیے رہا دی تھی سکھی یہ لوگا چاہ کر سوگا بیش دے رہے ہیں بھوس میں ہی نہیں بیج رہا آپ سمجھیں کہ بس میں نے خرید لی آپ سے یہ میرا زیور ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے بھوس میں کیسے بیج سکتا ہوں اس کو یہ آپ کو آپ کی امی نے دیا ہوں گے تو امی کی دیوئی چیز بیٹھے بیٹھے کیسے بیج سکتا ہے کوئی انسان لیکن پیسوں کی ضرورت بھی تو ہے پیسے تو مل گے نا اور شادی شادی کے لیے کہاں سے لاؤگے پیسے چوری کروگے ہاں جیسا ہی لگتو رہا میں آپ کو نہیں میرا مطلب نہیں تھا میں سوری لیکن دیکھو زکی اگر خالہ یا نادرہ کو پتا چل گیا تو وہ کیا سوچیں گی کیوں زد کر رہے ہو بھوس کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ٹینچن نہیں لے کیسے نہ لوں ٹینچن صبح جو خالہ تم سے شادی کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ میں نے سن لی تھی میں میں احسان نہیں لے سکتی ہوں مزید تم سے احسان مت کو بوس میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ کے اوپر اور آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں اور ہو جائے گی شادی کی تیاری کسی طرح کیسے ہو جائے گی ڈیسیمبر میں آئے شادی اور کمیٹی وہ تو تم خرچ کر چکے ہو کیسے ہوگا بولو اچھا یہ کام کرتے ہیں تم اپنی درہن کو کچھ تو دوگے نا مو مو دکھائی میں تو پھر یہ رکھ لو یہ دے دینا ٹھیک ہے ٹھیک کیسے ہو گیا باس پیسے تو پھر بھی چاہیے نا امی کہتی ہیں اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالی خیف سے مدد کر دیتے ہیں دیکھنا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور اب اس کو کہیں رکھ لو اگر نادرہیاں خالہ نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا اور آجاو کھانا کھائیں نادرہ ہم اس طرح کیا اور کٹ پیسیس رکھے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں وہ باہر رکھے نا وہ تخت کے اوپر کیوں؟ ہاں سوچری تھی کہ ان دونوں کو ملا کی کمیز بن سکتی ہے ان دونوں کو؟ ہرے ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے بالکل الگ الگ ہیں کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو فرنٹ پہ لگائیں اور اس کو باگ بناائیں اور اسی کپڑے کی پائپنگ کر دیں آگے تو دیکھو کتنا اچھا کمبینیشن بنے گا ہرے واہ کہیں صحیح کہہ رہی ہو تو میں نے تو سوچا ہی نہیں اچھا ٹھیک ہو گیا نا اچھا جلدی سے جاؤ وہ پیسیز بھی لے کے آؤ اور ایک پینسل اور کوپی لے کے آؤ کچھ نیا بناتے ہیں صحیح ٹھیک ہے میں لاتی ہوں کیا 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 مجھے سمجھ میں نہیں آیا پھر سے بتاؤ ضرور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے کٹ پیسیز رکھے ہوئے تھے میں نے یہ بنا دیا اب آپ پرائیس ٹیک لگا کے دکان پر بیٹھ سکتی ہیں انہیں ارے واہ یہ سب تم نے سیاں ہیں نہیں میں نے ڈیزائن کی ہیں سیاں تو نادرا نے کمال ہے بھائی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں زکی دیکھو تو میں نے کہا نہیں دیکھو یہ دکھاؤ مجھے یہ دکھاؤ مجھے باقی دیزائن تو بہت ہی خوبصورت ہے بھائی 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 کلی دونے دون آدرا دیکھا بیٹھا ہم یوں فارغ تھوڑی پیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں گھر کا کام بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ دکھیں یہ دکھائیں میرے بھائی دیکھو دیکھو اس کی زرہ پائپنگ تو دیکھ لو یہ ویری نائس ویری ویری نائس جبر دست یہ வலை விதுக்கும் சரி 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 موسیقی موسیقی موسیقی